بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہو چکے ہیں بہت سی ریمیڈی ٹرائے کر لی ہیں پھر بھی ریزلٹ نہیں مل رہا ہے آج آپ کے لئے ایک ایسی ہربل ریمیڈی لے کر آئی ہوں جس کے پہلے بار کے استعمال سے ہی آپ کو ریزلٹ ملنے لگے گا ہیئر فال کنٹرول میں آئے گا بالوں کی گروتھ تیجی سے ہونا سٹارٹ ہوگی آپ کے جو کمزور ہو رہے بال ہے نا دوستوں وہ کمزور بال مضبوط ہونا سٹارٹ ہوں گے آپ کے سکیلپ کو ہیلڈی بنائی کی یہ ریمیڈی روسی ڈینڈرف کی سمسیا کو دور کرے گی بالوں سے چھڑی ہوئی ساری سمسیا کو دور کرنے والی ہے یہ آسان سی ہربل ریمیڈی ساری نیچرل چیزوں کا میں ہاں پر استعمال کر رہی ہوں جتنا ہو سکے اپنے بالوں کو اپنے سکن کو کیمیکل کی چیزوں سے بچا کر رکھیں یہی چیزیں تو بالوں کو جلدی سفید کر دیتی ہیں دوستوں بالوں کو ہیئر فال کو بڑھا دیتی ہیں اس لئے نیچرل چیزوں کا استعمال کریں گے بالوں کی جڑے مضبوط ہوں گی اور ہیئر فال کنٹرول میں آئے گا تو اس ریمیڈی کو بنانا آسان لگانا آسان اور ریزلٹ آپ کو پہلے بار کے استعمال سے ہی دکھائی دینے لگے گا اس آسان سی ریمیڈی سے دوستوں آپ کے بالوں کی جڑے جب مضبوط ہوں گی نا تو اپنے آپ جو ایک دن میں چالیس پچاس بال گرکتے تھے دوستوں وہ آٹھ دس ہی گرا کریں گے تھوڑے بہت بالوں کا گرنا ایک سادھران سی بات ہے جن بالوں کا لائف ٹائم پورا ہوتا ہے وہ اپنی جڑ سے کمزور ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے بال اگناہ سٹارٹ ہوں گے اس ریمیڈی کا استعمال کرنے سے نیم کی پتیاں لی ہیں یہاں پر میں نے دو طرح کی نیم کی پتیوں کا آج استعمال کروں گی کڑوانی اور میٹھے نیم کی پتیاں یہ جو کڑوے نیم کی پتیاں ہیں دوستوں انٹی سیپٹک، انٹی بیکٹریل، انٹی انفرومیٹری پروپرٹی ہوتی ہے ہمارے سکیلپ کو ہیلڈی بناتی ہے ہمارے سر کی خجلی کو دور کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ روسی ڈینڈرف کی سمجھا کو بھی دور کرتی ہے نیم کی کچھ تازی پتیاں لی ہیں ان پتیوں کو اچھی طرح سے ڈنڈیوں سے الگ کر لیجئے آپ لو دھو لیجئے اس کے بعد ہی آپ کو ان نیم کی پتیوں کا استعمال کرنا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے ہمارے بالوں میں یا ہمارے سکیلپ میں کسی بھی طرح کا انفیکشن ہوتا ہے چاہے فنگل انفیکشن ہو چاہے بیکٹریل انفیکشن ہو اس سنکھرمن کے کارن بھی ہمیں بہت زیادہ ہیئر فال ہوتا ہے ہمارے سکیلپ کو ہیلڈی بناتا ہے یہ نیم کی پتیوں کا رس اور خاص کر بارش کے موسم میں اس سمیں جراب ہی ہمارے سر میں اگر بارش کا پانی لگتا نا سب سے پہلے جون لیگ کی سمجھیا ہو جاتی ہے تو اس ریمنٹی کا استعمال سب ہی عمروالے کر سکتے ہیں یا آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں سر میں خجلی ہوتی ہے جون لیگ کی سمجھیا تب بھی آپ انہیں کبھی کبھی پندرہ دن میں ایک بار نیم کی پتیوں کے رس کو دہی میں ملا کر جرور لگائیں اور ہم بڑوں کو کیسے لگانا دیکھیں نیم کی پتیاں لے لیجے دھو لیجے دہی لے لیجے ایک کٹوری دہی میں پروٹین ہوتا ہے ویٹامین سی ہوتا ہے دہی میں ویٹامین ڈی ہوتا ہے پوشک تطووں سے بھرپور ہوتا ہے دہی ہمارے سکیلپ کو ہائیڈریٹ کرتا ہے ہمارے سکیلپ سے ڈرائنیز کی سمجھیا کو دور کرتا ہے اس ریمیڈی کو اور پاور فل بنانے کے لئے یہاں پر ہم ڈالیں گے ناریل کا تیل کوکونٹ آئل ناریل کا تیل جو ہوتا ہے وہ بھی ہمارے ہیئر فال کو کنٹرول کرتا ہے اگلی یہ چھوٹی چھوٹی پتیاں دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہیں یہ ہیں میٹھے نیم کی پتیاں اسے ہم لوگ کری لیفز بھی کہتے ہیں کری پتہ کہتے ہیں کری لیفز کو کھائیں بھی اور بالوں پر لگائیں بھی چار سے پانچ پتیوں کو روز چبا چبا کر آپ کو کھانا ہے یہ دیکھیں کہ میں نے یہاں ایک مٹھی کے قریب کری لیفز لی ہے اچھی طرح سے دھو لیجئے اور پھر اس کا استعمال کرے کری پتہ کا کری پتے کو دس دن کھا کر دیکھیں آپ کو انتر محسوس ہوگا کہ میرا بالوں کا جھڑنا بہت کچھ حد تک کہ کم ہو گیا ہے یہ اتنی پاورفل ہوتی ہیں کری لیفز کروے نیم کی پتیاں لی ہے دھو لیا ہے ان ساری چیزوں کو گرائنڈنگ جار میں ڈالنا ہے اچھی طرح سے گرائنڈ کرنا ہے گرائنڈ کرنے سے پہلے ہم اس پہ ملائیں گے دہی دہی جو ہوتا ہے دوستو یہ ہمارے سکیلپ کے لیے ہمارے بالوں میں ایک نیچرل شائن لے کر آتا ہے دوستو بالوں کو سلکی شائنی بالوں کو مضبوط بناے گا یہ ہیئر پیک ویک میں ایک بار لگائیں آدھے گھنٹے لگا کر رکھیں آدھے گھنٹے کے بعد آپ لوگ ہیئر واش کر سکتے ہیں اور کوشش کریں پلین وارٹر سے ہیئر واش کریں بہت ضرورت ہے تو آپ لوگ شیمپو کا استعمال کریں جتنا ہو سکے بہت زیادہ کیمیکل والے شیمپو کیمیکل والے کنڈیشنر سے ہمیں بالوں کو بچا کر رکھنا چاہیے نیچرل پرکرتک چیزوں کا استعمال کریں گے لمبے سمیہ تک بال اچھے رہیں گے چھے چمچ کے قریب میں نے اس میں اچھا گاڑھا دہی ڈالا ہے بس اب اس میں پانے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں تو ہمارا پیک بہت پتلا ہو جائے گا اچھی طرح سے اسے گرائن کر لیجئے چھان لیجئے تاکہ پتیوں کے جو بارک بارک سے ٹکڑے ہیں وہ آپ کے بالوں میں اُلجنے نہ پائے نہیں تو آپ کو نکالنے میں بڑی پریشانی ہوگی اور دیکھیں میں نے کتے اچھے سے گرائن کر لیا ہے اور چھانے کے لیے آپ ہمیشہ موٹے تار کی چھنی کا استعمال کریں بہت پتلا جوس نہیں چاہیے تھوڑا گاڑا گاڑا جوس کا ہی ہمیں یہاں پر استعمال کرنا ہے ایک ایسا پاورفل یہ جادوی پیک ہے دوستوں جو آپ کے سکیلپ کو ہیلڈی بنائے گا آپ کے بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائے گا بالوں کی جڑوں کو پوشن ملے گا اس میں جو میں نے کری لیپس ڈالا ہے نا دوستوں کری پتے میں کچھ ایسے دارکننگ ایجنٹ ہوتے ہیں جو پری میچور گری ہیئر کی سمجھ جا کو دور کرتے ہیں کری لیپس میں کچھ ایسے ایمینو ایسیڈ ہوتے ہیں بیٹا کیریٹین ہوتا ہے دوستوں جو کی ہمارے ہیئر سیل میں ہیئر فالیکل میں میلینین کے پروڈکشن کو انکریز کرتا ہے جس سے ہمارے بال جلدی سفید نہیں ہوتے ایک عمر آنے پر ہی ہمارے بال سفید ہوں گے ہم پچاس ساٹھ سال کے ہیں اور بال سفید ہو رہے ہیں تو چلیے یہ سادھرانسی بات ہے عمر کے ساتھ ساتھ بالوں کا سفید ہونا ایک نورمل بات ہے پرنتو عمر سے پہلے بال گر رہے ہیں جھڑ رہے ہیں پتلے ہو چکے ہیں گنجہ پناہنے لگا ہے تو اس پیک کو جرور لگائیں کورٹن سے لگائیں کوئی ڈراؤپر ہے آپ کے پاس تو ڈراؤپر لے لیجے آپ اس کی سہتہ سے بھی اس پیک کو لگائیے آدھے گھنٹے تک لگائیں تاکہ بالوں کی جڑوں کو اچھا نریشمنٹ مل سکے کری لیس جو ہوتی ہیں اسی آئرن سے بھرپور ہوتی ہیں ساتھ ہی ساتھ کمزور بالوں کو مضبوط بنائے گا یہ ایک ایسا پیک ہے بالوں کا ٹیکشر امپروو ہوگا بالوں کی کوالیٹی امپروو ہوگی اور آپ خود انتر محسوس کریں گے دوستوں کہ واہ میرے بالوں کا جھڑنا بلکل ہی کم ہو گیا ہے تو میں نے ہاں ساری ہیلڈی چیزوں کا استعمال کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میری بیٹی کے بال کافی ہیلڈی ہیں کیونکہ انہی نیچرل چیزوں کا ہی استعمال کرتی ہے اور ابھی میں نے بارش کے سمئے اسپیشلی اس ریمیڈی کو تیار کیا ہے اور اس کا ہمیں بہت اچھا ریزلٹ ملا اس لئے میں نے واپس آپ کو اسے بنا کر دکھایا ہے تاکہ آپ لوگ بھی اس ریمیڈی کو ٹرائے کریں اور بڑی اچھا اسے سکویز کرتے جانا ہے کورٹن کو اور پورے اس کیلپ پر لگائیں پورے بالوں کی جڑوں کو یہ پوشن ملنا بہت ضروری ہے پھر اس کے بعد بالوں کی لمبائی پر بھی لگائیں اس سے آپ کے بال سلکی شائنی ہوں گے بالوں میں ایک نیچرل چمک آئے گی دوستوں جو آپ کو خوش کر دے گی اس کے بعد بالوں کو کسی شاور کیپ سے یا ویجیٹیبل پولیتھین سے کور جرور کریں آدھے گھنٹے بعد آپ کو ہیئر واش کریں دوستوں مجھے ایک کمنٹ جرور کریے گا آپ کمنٹ میں اپنا نام لکھیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھیں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو کس جگہ سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں دنیا کی اس جگہ کا نام بھی لکھیں گا کہ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھا جا رہا ہے تاکہ اگلے ویڈیو میں میں آپ کا نام اینانس کر سکوں اور آپ کو تھانکس بول سکوں میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے تو ویڈیو پسند آیا ہو دوستوں میرے پریوار کو تو ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک جرور دیں ساتھ ہی ساتھ ٹپس ٹھیٹر چینل پر یدی پہلی بار آئے ہیں ٹپس ٹھیٹر چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کیے بینا بلکل بھی نہ جائیے گا اور کمنٹ جرور کریے گا کہ میری ریمیڈی آپ لوگوں کو کیسی لگی ہنڈریٹ پرسنٹ آپ کو اس ریمیڈی سے بیس ریزلٹ ملے گا